تو شرائی اور دنیا بھی دونوں ضرورتوں کے پیش نظر درگاہ آلہ حضرت کے پرمک حضرت مولانا سبحان نظر خان صاحب سبحانی میاں نے یہ فرمان جاری کیا ہے کہ جو لوگ یعنی جو لڑکے اور لڑکیاں باہر سے آتی ہیں اور جن کا عطا پتہ نہیں ہوتا ہے جن کی شرائق نہیں ہو پاتی ہے ایسی بچوں کا رشتہ یعنی ان کا نکاح یہاں کوئی صاحب نہیں پڑھائے نوشکار آراد دوستو ہندو اس میں آپ کا سواگت ہے اہم احکرام ہمارے ساتھ ہیں عبداللہیم قاسمی صاحب ایک اہم مدہ آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں جو جڑا ہوا ہے مسلمانوں کی شادی سے وہ لڑکے جو اکثر گھر سے بھاگ کر کسی لڑکی سے نکاح کر لیتے ہیں شادی کر لیتے ہیں خاص کر مسلمانوں کے لیے ان کے لیے آلہ درگاہ جو بریلی ہے وہاں سے ایک طرح سے منائی ہو گئی ہے انہوں نے بڑے بڑے بول لگا دیا ہے استحار لگا دیا ہے اور سیدھا سیدھا سے پرتیبند لگا دیا ہے کہ کوئی بھی گھر سے بھاگا ہوا لڑکا یا لڑکی اس کا نکاح نہیں پڑھائے گا کوئی بھی بریلی میں خاص کر تو یہ کیوں انہوں نے منع کیا ہے کیونکہ اگر دیش کا سمیدان قانون جب آپ کو اجازت دے رہا ہے کہ اگر آپ بالک ہیں آپ شادی کر سکتے ہیں اگر آپ کسی بھی دنم کے ہیں آپ کوٹ میں جائے آپ کی شادی ہو جائے گی تو ایسے میں یہ پرتیبند لگانا کتنا صحیح ہے اس کے پیچھے کے کیا قاران ہو سکتے ہیں وہ ہم قاسمی صاحب سے جانیں گے پہلے بھی کئی مددوں پر ان سے بات کی ہے تو ان سے سارے سوال جاتے ہیں کہ کیوں یہ منع کیا گیا ہے جی سواگت آپ کا جی آداب سر اصل یہ ہے کہ کسی نے منع نہیں کیا ہے کوئی بھی ہو اہلہ حضرت کی درگاہ والے بھی یہی چاہتے ہیں کہ فساد نہ ہو کیونکہ اصل ان چیزوں سے فساد برپا ہو رہا ہے عام آدمیوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے اور دیکھو نکاہ ہے خالص سے بھی دان نہیں قرآن حدیث بھی اجازت دیتی ہے کہ جب لڑکا لڑکی باری ہو جائے اگر وہ پرسند کرے تو اسے نکاہ کی دعوت دی جائے نکاہ کے لئے بلایا جائے بڑے بڑے پوسٹر کیوں لگا ہے استحار کیوں دیا بیان کیوں جاری کر دیا ان لوگوں نے بیان اس لئے جاری کیا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اکثر جو بیان کرتے ہیں مطلب ماں باپ کی نافرما نہیں کرتے ہیں کسی طریقہ خالص معاملہ یہ تھوڑا ہی رضا مندی ماں باپ کی بھی تو اجازت ہوتی ہے ولی اہد بھی تو ہوتا ہے جب کسی نکاہ میں ولی نہیں ہے ان کا کہنا کے مطلب یہی ہے کہ ولی بھی شریک ہو اس نکاہ میں غیر اسی بات ہے بڑوں کا فیصلہ چھوٹوں کے حکمہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے اور بڑوں سے ہی چھوٹوں کو رحم نمائی ہوتی ہے تو آپ اس سید کا سمرتن کر رہے ہیں انہوں نے صحیح کیا ہے ہاں صحیح کر سمرتن کرتے ہیں کیوں نہیں صحیح کیا ہے انہوں نے اگر اس کا سمیدان قانون جو اجازت دیرہ کی کوٹ میں آئیے شادی کیجئے کوئی بھی ہیں آپ لوگ کسی بھی طبقے سے ہیں تو آئیے ایسے میں یہ بورڈ لگانا استحار لگانا لوگوں کتنا پسند آئے گا وہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ وہ چاہدیں کسی بھی طرح کا جھگڑا نہ ہو یہ جو روز موب لینچنگ ہو رہی ہے لوگ جہاد کے معاملے ہو رہے ہیں کل کوئی ایمان لائے پرسو دو دن پہلے آج آ کے اس نے کسی مسلمان سے لڑکی شادی کر لی دو دن کے بعد طلاق دے دیئے کوئی ڈراما ہے یا کھیلے نکاح ہے نکاح نکاح کا مطلب ہوتا ہے کسی معاملے میں متعد ہونا آپ سے اتحاد ہونا یہ نہیں کہ انگلیس کنٹری کی طرح کہ پیسے دور کوئی کنٹری کریں اور چھوڑ کے چلے جائیں نکاح نکاح کے طریقے سے اچھا لگتا ہے تو اس پر لوگوں کیا سو سکتے ہیں آپ کی کیا سوچا ہے کیونکہ یہ برہلوی کی طرف سے شروع کیا گیا ہے اور دیو بندی اس پر آپ دیو بند سے ایک طرح سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ لوگ بھی اس کا سمرتن کر رہے ہیں سمرتن کا معاملہ یہ ہے کہ دیکھو اجازت ہے ایک الگ چیز ہے لیکن معاشرہ کس جانب جا رہا ہے حجت کس طرف ہے وہ صحیح کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں کہ نکاح نہیں پڑھانا چاہیے اس آدمیوں کا جو پورے بستی ماغ لگانا چاہتے ہو جو پورے معاشرے کا نام گندہ کرنا چاہتے ہو اور داہر سے بات ہے خالص نکاح کا معاملہ نہیں اس سے پہلے زنا بھی ہو جاتے ہیں شریعت میں تو زنا کی حد ہے سنگسار کیا جائے گا اگر شادی شدہ ہے نہیں تو سو کوڑے لگائے جائے گی خالص سویدھان اجازت دیدہ ٹھیک ہے اگر شریعت پہ چلتے تو پھر شریعت کا معاملہ بھی تو پورا ہونا چاہیے خالص اسی طرح تھوڑا ہی جو اچھا ہے وہ ٹھیک ہے نہیں کہا آپ کو کرنے ان کا یہ مطلب ہے کہ یا تو جائیں کوٹ میں سیدھا سیدھا اور شریعت کے سابس اگر نکاح کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں بھی پوری کریں گروہ لوگی رضا مندی صحیح بات ہے ان کی ولی اہد کا ہونا یعنی ولی کا ہونا صحیح ہے اور دائی سے بات ہے کہ ماں باپ کے بغیر نکاح کرنا کہ مستقل وہ پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں اٹھارہ سال کی عمر کے ہوئی ہے اٹھا کے نکاح کر لیا کیا طریقہ ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے ماں باپ مان جائیں گے اگر صحیح معاملہ ہوگا تو مانیں گے ماں باپ کب چاہتے ہیں اولاد کے حق میں برا نہیں چاہتے کبھی ماں باپ ذات برادری اونچ نیچ یہ کہا جائے گا یہ سلام نہیں چاہتا اونچ نیچ نہیں ہے اونچ دیکھے آپ مسلمانوں میں دیکھئے اگر آپ کسی ایک طبقے سے آتے ہیں کسی بھی جات سے آتے ہیں تو وہ سوستہ اپنی جاتی میں کریں اگر پتھان ہیں صحیح عاد ہے وہ چاہتے ہیں اسی میں شادی ہو اس کے علاوہ جو ملک ہیں انساری ہیں وہ چاہتے ہیں اپنی برادری میں ہو تو ایسے میں ماں باپ کیسے راضی ہو سکتے ہیں دیکھو برادری کا معاملہ ہے کہ اگر یہ مسلم کر رہے ہیں یہ بھی غلط ہے آپ کو نہیں لگتا کہ اس مسئلے سے پہلے ایک مسئلہ یہ جاری کرنا چاہیے بیان جاری کرنا چاہیے کہ مسلمان کوئی بھی ہو کسی میں شادی کر سکتا ہے اس چیز کا پوری طرح سے زور شور سے پرچار کرنا چاہیے نہیں صحیح ہے قرآن شریف کے اندر حمیم کے پارے کے اندر ہے کہ صاف جو ہے یہ جو برادری بنائی ہے وہ ہم نے آپ کی پہچان کیلئے بنائی ہے کسی کو چھوٹا یا بڑا بنانے کیلئے نہیں تو پھر اس چیز پر کیوں اس ورنہیں دیا جاتا ہے خالی شادی نہیں ہوگی آپ لوگ اس چیز کو بھی تو کریں گے کہ کوئی کسی مسئلہ مسلمان ہے اگر آپ اس میں شادی کر رہے ہیں تو کوئی دکھت نہیں ہے اصل یہ جو ہے یہ صرف اتر پردیس کے اندر اور کچھ شہروں کے اندر ہیں صحیح بات یہ ہے کہ آپ ساؤتھ انڈیا میں چلی جائیے ہیدر آباد کے اندر چلی جائیے اربیکنٹری کے اندر چلی جائیے وہاں اس طرح کا معاملہ نہیں ہے ہمارے در اس سیڈ میں پردیس میں یہ زیادہ ہے برادری واد اور جاتی واد جو ہے ایک طرح کا ورنہ ساؤتھ انڈیا میں تو بعض جگہ ایسا ہی کہ پتھان ہے وہ پتھان سے شادی نہیں کر سکتا وہ شیخ میں کرے گا شیخ ہے وہ شیخ میں نہیں کر سکتا وہ پتھان میں کرے کسی میں نہ کرے کسی میں بھی کرے شادی کا الگ مسئلہ ہے دو لوگ نے ایک دوسرے کو بھسند کیا وہ شادی کرنا چاہتے ہیں اور کسی مسئلے میں تو اس میں مولانوں کو آگے آگے نہ چاہیے ایک فتوہ اس پہ بھی ہونا چاہیے نہیں دیتے ہیں برابر بتاتے ہیں مسئلے نکاح کے لئے شرط ہے کیا شرط ہے بالی ہونا اور دوسری ہے بات یہ ہے دوگہو کا ہونا عجابہ قبول کا ہونا یعنی قبول کرنا یہ ہے اور یمان کا ہونا مین جو منع کیا ان کا کیا مطلب یہ ہے کیا اب دو دن پہلے تو کوئی لڑکا مسلمان ہوا ہے اور دو دن کے بعد وہ نکاح کر رہا ہے کیا ثبوت ہے کیا طریقہ ہے نہ اسے ایمان کا پتہ نہ کلمہ کا پتہ وہ مسلمان ہوا ہے نہیں ہوا ہے کوٹ سے گیا ہے اس طرح نہیں ہوتا ہے کوئی چیز ہونی چاہیے تو ضروری ہے نکاح کے لئے اس کا مسلمان ہونا ہاں ضروری ہے شرط کی مطابق ضروری ہے دیکھو سویدان ایک بات دلگ ہے اور ہم مانتے ہیں اور پھر ظاہر اسی بات ہے کہ سویدان ہم اجازت دیتا ہے ہمیں شرط کو فولو کریں دونوں لڑکا لڑکی دونوں پہ لاغو ہوتا ہے بہت بہت شکریہ کاسمی صاحب آپ نے کئی سارے سوالوں کا جاب دیا اور یہ بھی کہا کہ ذات برادر سے اوپر ہٹکے مولانا سمجھاتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے لیکن اسے پسلے منع کیا گیا اللہ حضرت کے دورہ وہاں سے کہ بھائی کسی طرح کا فساد جھگڑا آپس میں مدبید پیدا نہ ہو کیونکہ بچی اپنی مرضی سے شادی کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد جھگڑا شروع ہوتا ہے ماں باپ کے بیچ سماج کے بیچ دو دھرموں کے بیچ میں اور جس کے چلتے کچھ راجزندگ پارٹی ہے اس کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں جیسا آج کے محاول میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے ایک اچھی پہل ہوئی ہے ایک اچھی پہل ہی مانے سے شادی کے لئے کوئی مہنہ نہیں آپ چاہے تو کورٹ میں جائیں آپ چاہے کسی اور طریقے سے کریں لیکن یہاں پر آئیں تو ماں باپ کی مرضی لے کریں تاکہ کوئی جھگڑا فساد پیدا نہ ہو کسی اور اپیسوڈ میں کاسمی صاحب سے ملقات کرائیں گے تب تک کے لئے دیجئے اجازت